بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سوڈنٹس آج ہم چپٹر مر فور ورک اینڈ انرجی اس کا ایک ایمپورٹنٹ آرٹیکل پڑھیں گے انرجی اس کی ٹائپس ہم پڑھیں گے انرجی اور مومینٹم کا ریلیشن کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ورک انرجی پرینسیپل بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے اور پوٹینشن انرجی کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں تو ان ساری ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو جی بیٹا سب سے پہلے تو انرجی اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں آپ طاقت قوت تو ability of a body to do work ability of a body to do work کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو ability کہتے ہیں صلاحیت اس کو انرجی کہتے ہیں یعنی کہ چیپٹر کا نام ہی یہی تھے نا work and energy تو it means کہ work اور انرجی کا ریلیشن تو ہے بات سمیر ہے نا تو ہم end پہ چل کے work انرجی پرینسیپل بھی پڑھیں گے تو بیٹا کسی جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو capability بھی آپ کہہ سکتے ہیں ability یا capability ability of a body to do work تو اس کے بعد آتے ہیں کہ types of mechanical energy there are two types of mechanical energy kinetic energy اور potential energy kinetic energy potential energy بیٹا mechanical energy کی دو types ہوتی ہیں energy کی نہیں کہنا mechanical energy کی دو types ہیں kinetic energy اور potential energy تو اب ہم باری باری discuss کرتے ہیں kinetic energy پہلے discuss کر لیتے ہیں تو kinetic energy کی definition کیا ہوگی energy energy possessed پر اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے اور اگر ایک گاڑی پیچھے سے move کرتی ہوئی آ رہی ہے تو اس چیز کے ساتھ آکے ٹکرائے یا کسی انسان کے ساتھ آکے ٹکرائے وہ بندہ اس کے ساتھ جیسی گاڑی آکے لگے گی آگے کو move کرے گا اس کا مطلب ہے جو چلتی ہوئی گاڑی ہے یا کوئی بھی چیز اگر motion میں ہے نا تو وہ اس کے پاس انرجی ہوتی ہے کیونکہ جب وہ کسی چیز کے ساتھ جا کے سٹرائی کرتی ہے تو وہ اپنی انرجی ٹرانسفر کر دیتی ہے تو بیٹا motion کی وجہ سے جو انرجی ہوگی اس کو kinetic energy کہیں گے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے kinetic energy کا یہ چند mcqs کے لئے حاصلہ اپنے باتیں یاد رکھنی ہے one over two mv square this is the formula of kinetic energy اب اس میں چند important باتیں ہیں اپنے mcqs کے لحاظ سے یاد کرنی ہے کون تھی mass تو scalar ہے one over two تو constant ہے mass scalar ہے اب بچے پوچھیں سر velocity تو vector ہے بچے یہ velocity vector ہے میں در لکھ دیتا ہوں velocity vector ہے لیکن یہ scalar product کے لحاظ سے یہ v.v ہے آپ نے first year chapter number two میں پڑھا ہوگا vector والے chapter میں یہ dot product یا scalar product ہے velocity کا جس کی وجہ سے یہ scalar product بن جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں mass بھی scalar ہے اور یہ velocity کا dot product ہے یعنی کہ اس کا فارمولا ہے one over two mv.v اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں گا کہ kinetic energy ایک scalar quantity ہے it is a scalar quantity کسی بھی type کی energy ہے energy ہے kinetic energy potential energy یہ ساری کی ساری scalar ہیں اور یہ mass scalar ہے velocity vector تو ہے لیکن یہ dot product ہے یعنی کہ scalar product ہے اور بیٹا آپ کو پتا ہے نا یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے kinetic energy is always positive kinetic energy کبھی بھی negative نہیں ہو سکتی it is always positive یہ بات آپ نے remember کر لینی ہے kinetic energy is always positive ٹھیک ہے اور اگر میں kinetic energy اور momentum کا relation لکھوں تو وہ بنتا ہے kinetic energy is equal to p square over two m this is the relation ضرب m newton کی جگہ پہ یہ آگیا نا تو پھر جوڑ کس کے اس کا base unit کیا بن جائے گا kg m into m m square s minus two تو یہ energy کا base unit بن جائے گا تو ادھر سے dimension بھی تو آ سکتی ہے نا m kilogram کس کا unit ہوتا ہے mass کا meter length کا l square second time کا t minus two تو this is the dimension تو یہ دیکھیں میں نے چھوٹی چھوٹی سی mcq اس کے لئے حاصل ساری باتیں نوٹ کی ہیں ٹھیک ہے kinetic energy اور momentum کا پس میں relation اچھا یہ proof ہے چھوٹا سا لیکن وہ آپ کو proof کروا نہیں رہا لیکن فیل دال آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اور یہ بات بھی یہ ذہن میں رکھئے گا a body may have energy without having momentum یہ آپ نے mcq side پہ لکھ لینا ہے کہ اگر ایک body کے پاس energy تو ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے پاس momentum نہ ہو مثال کے طور پر اگر ایک body circle میں move کر رہی ہے تو میں نے کیا 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 kinetic energy کے case میں ادھر وی کا مطلب کیا ہے یہ dot product ہے یہ velocity vector چاہیے لیکن یہ dot product ہے velocity کا جس کی ویسے scalar کی sense دیتا ہے تو ہم direction نہیں لیتے kinetic energy کے case میں velocity کی تو جب body circle میں move کرے گی تو اس کی direction تو chain ہو رہی ہے تو it mean کہ ادھر velocity کی direction لے ہی نہیں رہے اس کا مطلب اس کے پاس kinetic energy تو ہے body may have energy without having momentum without ہو سکتا ہے اس کے پاس energy تو ہو momentum نہ ہو اب یہ کیسے possible ہے مثالہ اگر وہ circle میں move کر رہی ہے momentum کا فارمولا کہتا ہے p is equal to m v momentum میں جو v ہے وہ vector quantity ہے وہ velocity ہے اور kinetic energy میں جو v ہے وہ speed کے طور پر ظاہر کرتا ہے بہت سمجھ آریے کہ نہیں آریے تو اس وجہ سے وہ vector کی direction چینج ہوتی نا ہر وقت جب وہ circle میں move کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ body may have energy without having momentum بہت سمجھ جائی تو یہ چیز آپ بیٹا اس کو note کیجئے گا تو جی بیٹا i hope آپ نے kinetic energy سے متعلق ساری باتیں نوٹ کر لی ہے اس کا ایسی unit newton meter base unit kg m square s minus 2 dimension m l square t minus 2 energy اور momentum کا relation p square over 2 m kinetic energy is always positive it can never be negative یہ ہمیشہ positive ہوگی اور ایدھر mass scalar ہے لیکن یہ velocity vector تو ہے لیکن یہ dot product vector into vector تو یہ scalar بن جائے گا بات سمجھائی نا scalar product کی وجہ سے اور یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ kinetic energy may کر رہی ہو روٹیٹ کرتے کرتے موب بھی کر روٹیٹ بھی تو translational kinetic energy بھی ہو سکتی اور rotational بھی تو جی بیٹا potential energy کی باری آج کوئی ہے تو اس کی definition لکھتے energy possessed by a body energy possessed by a body due to its position due to its position in a force field اب یہ اس پوری definition کے ادھر جو main point وہ ہے یہ position ادھر height نہیں لکھنا یہ اکثر بچے گلتی کرتے ہیں تو potential energy energy possessed by a body due to its position اب position اگر gravitational میں change ہو رہی تو gravitational potential energy اگر وہ body position elastic field change energy اگر اس body position electric field change energy ہے تو ادھر آپ general term use potential energy کی definition energy possessed by a body due to its position بات سمجھ جائیں force field سے مراد gravitational field تو position کسی field میں change ہو سکتی ہے تو ادھر آپ height لکھیں گے بلکہ position ہی لکھیں گے تو بچے آپ نے ورک کا فارمولا کیا پڑھا ہو ہے w is equal to f d w is equal to f d ab اگر body ہے نا یہ ball ہے آپ اس کو اٹھا کے کسی height تک لے جاتے ہیں ادھر تک آپ لے گئے تو اس نے کچھ height بھی تو تیہ کی نا تو یہ اگر آپ gravitational potential energy کی بات کریں تو جیسی آپ اس کو اٹھا کے اوپر لے کے جائیں گے نا تو بچے میں w کی جگہ پہ w is equal to f is equal to w and w is equal to mg اور d کا مطلب یہ جو اوپر کو اس نے height تیہ کی ہے تو d کی جگہ پہ لکھ دوں گا h تو یہ w is equal to mg h تو یہ ہی ہمارا فارمولا بنجے جی gravitational potential energy کا تو جی بیٹا ہم لکھتے ہیں gravitational potential energy کی definition کی ہوگی energy possessed by a body due to its height تو اب صرف میں ایک لفظ لکھ دیتا ہوں height باقی ساری definition وہی ہے لیکن آپ نے gravitational potential energy کی definition اگر صرف potential energy کی آجائے تو definition میں کیا لکھنا position اگر gravitational potential energy کی definition ہائے تو آپ نے definition ساری یہ لکھ نہیں ہے لیکن صرف position کی جگہ پہ height آجائے گا تو اس کو میں لکھتا ہوں g.p.e مطلب gravitational potential energy اس کا formula بھی میں نے چھوٹا سا prove کی ہے کہ f کی جگہ پہ mg آگیا د کی جگہ پہ h آگیا تو بیٹا اس کا formula بنے گا mgh تو this is the formula of gravitational potential energy mgh اچھا یہ یاد رکھئے گا اس میں gravity کو ہے جیسے height بڑھتی جائے گی gravitational potential energy بھی بڑھتی جائے گی اب یہ gravitational potential energy اور absolute gravitational potential energy ان میں فرق کیا ہوتا ہے یہ میں next long question میں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے height تو لینی ہوتی ہے لیکن height کے لیے آپ reference point چاہیے ہوتے ہیں اب وہ reference point یا تو آپ earth پہ لیتے ہیں یا infinity پہ لیتے ہیں تو اس کی detail height کس کے لحاظ سے لینی ہے reference point کے لحاظ سے تو اس کی زیادہ detail next long question میں آئے گی تو آپ next lecture کا انتظار کیجئے گا elastic لچہ کو کہتے ہیں تو کیا definition آئے گی energy possessed by a body یا ہم یہ لکھتے energy possessed energy possessed by a spring سپرینگ اب سپرینگ کی بات کریں گے due to compress or stretch compress کا مطلب ہے دبانا مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس سپرینگ ہے تو تب بھی سپرینگ کے اندر energy آئے گی اگر آپ اس سپرینگ کو stretch کریں تو اس کے پاس energy آئے گی تو اس energy کو کہیں گے elastic potential energy اور بیٹا اس کا formula elastic potential energy کو ظاہر کر دیتا ہوں e dot p dot e اور اس کا formula 1 over 2 kx k is called spring constant k is called spring constant اور x کس کو ظاہر کر رہے stretch کو یا compress کو کہ آپ نے spring کو کتنا stretch کیا یا spring کو کتنا compress کی ہے تو یہ 1 over 2 kx square یہ elastic potential energy کا formula ہے اور mgh gravitational potential energy کا formula ہے ٹھیک ہے اور آگے آگے گیا دی electric electric کا مطلب ہوتا charge یہ ہم detail سیکنڈ year میں پڑھیں گے میرے lecture second year کے میں upload کرتا جا رہا چپٹر number 12 میں جا کے میں نے پڑھایا ہوا second year میں بیٹا electric کا مطلب ہوتا charge یعنی کہ اگر کوئی charge ہے تو وہ بھی اپنے اردگیرد دیکھ field generate کرتا ہے جس کو electric اگر کوئی دوسرا charge اس کے field کے اندر آدے گا تو اس کے اوپر بھی force لگائے جس کو ہم کہیں electric potential energy اور فارملہ لکھ دیتا ہوں which is ev ev stands for electron volt تو اس کی مزید detail ہم second year کے اندر ہی ذاری بات آپ لوگ پڑھیں گے تو electric potential energy energy possessed by a body due to it charge یعنی کہ وہ charges جو اپنی یا تو charges repel کریں گے یا attract کریں گے تو electric potential energy کا فارملہ ہے electron volt ev تو ٹھیک ہے تو یہ تو آگیا جی potential energy سے related کچھ اہم باتیں ان کو نوٹ کر لیں تو جی بیٹا اب ہم work energy principle پڑھیں گے کیونکہ chapter کا نام بھی work energy ہی ہے work and energy تو principle کہتے ہیں ادھر اصول کو کہیں گے تو اس کے spelling آپ نے گھوڑ سے دیکھ ہے پی آر آئین سی آئی پی آئی وہ جو پی آئی آئی نا وہ کسی ادھارے کا سربراہ ہوتے تو برحال ادھر work energy principle پڑھتے اس کی definition میں end پہ بتاؤں گا وہ definition لکھیں گے تو ہم شروع پہی لیکن سمجھاؤں گا ہے M اور اس کی initial velocity ہے V آئی اچھا ادھر بچے پوچھتے سار velocity تو vector ہے اپنے arrow کیوں نہیں ڈالا بیٹا یاد دیکھے گا اس کا concept میں chapter 3 میں بتا کے ہوں جب ایک body straight line move کر رہی ہے نا اس کی direction change نہیں ہو رہی تو آپ اس وقت vector کو scalar کے طور پر treat کر سکتے ہیں کیونکہ ball سیدھی move کر رہی ہے ایک ہی direction میں اس کی سمت change نہیں ہو تو آپ vector کو scalar کے طور پر treat کر سکتے ہیں اچھا جی یہ body ہے جس کا mass m ہے اس initial velocity ہے v i لیکن جیسے ہی اس کے اوپر force act کرے f اوپر تو یہ body move کرتے کرتے کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد یہ displacement d تیہ کرنے کے بعد اس position پہ جا کے پہنچ جائے گی ایسے ہوگا نا تو جب اس position پہ ball پہنچ جائے گی تو اس کا mass تو m ہے mass تو change نہیں ہوگا لیکن velocity ہو جائے گی v f تو میں نے آپ بتایا na v i اور v f initial velocity final velocity یہ displacement اس نے تیہ کیا d اب velocity displacement یہ vector ہے arrow کیوں نہیں لگا رہے کیونکہ direction same تو جب direction same ہو تو vector کو scalar کے طور پر treat کیا جا سکتا ہے میں force کے اوپر بھی arrow نہیں لگا تو جب force لگی اس acceleration تو یہ f m a تو یہ کس کا formula بن گیا newton s ay k la to this is equation number one f is equal to m a سمجھ آرہی ہے اب میں work energy relation نکال work کا formula کیا ta w is equal to f d اب f تو میرے پاس آ چکا d لے کے آنا میں تو better ہم third equation of equation third equation of motion ٹھیک ہو گیا تو بچے third equation of motion آپ کو یاد ہے 2 a is equal to v f square minus v a square اب 2 a s کی جگہ پہ میں کیا لکھوں گا یہ d جو body نے فاصلہ تاہ کیا d تاہ کیا نا تو s کی جگہ پہ d آ دے گا v f square minus v a square تو ادھر سے d کس کے ایک آ جائے گا آپ کے پاس v f square initial velocity کا square initial velocity square divided by 2 a multiply ہو رہا نیچے آکھے divide ہو جائے بات سمجھ جائیں یہ d کی value ہم نے نکال نہیں تھا 2 a multiply ہو رہا نیچے جا کے divide تو اب میں اس کو نام دے لیتا ہوں equation number 2 کا تو بیٹا آپ multiply کروا دیں equation 1 اور 2 تو آپ لکھیں multiply multiply equation number 1 and 2 تو آپ کو پتہ نہیں multiply کیسے کرتے ہے left کو left سے right کو right سے تو equation 1 کی left side کیا j f 2 کی left side d 1 کی right side کے m میں ٹھیک ہے اور 2 کی right side کے vf square minus v a square over 2 a تو a سے a cancel ہو جائے گا تو باقی کیا بجے گا یہ f d کو ما کیا کون گا this is which is equal to w w is equal to f d a work بن گیا تو a سے a cancel ہو گیا one over two کا باہر نکال لیں one over two m تو یہ bracket میں کیا جائے گا vf کا square minus v i کا square ٹھیک ہے بچیں تو اس کو یوں الگ کر لیتے ہیں اب ادھر تو جی ذرا تو جو کریں اب اس کو w is equal to کیا آجے گا one over two m vf کا square minus one over two m v i کا square تو this is final kinetic energy minus initial kinetic energy دیکھنا one over two m کو اس کے ساتھ بھی multiply کروا دیں one over two m کو اس کے ساتھ بھی multiply کروا دیں تو بچے اس کو میں یوں بھی تو لکھ سکتا ہوں w کا مطلب ہے initial اور اس کی most simplify فارم یہ بھی بن جائے گی ڈیلٹا کے ڈوٹ تو یہ دیکھ لیں ہم نے آپ اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں تو work done on a body is equal to change in its kinetic energy kinetic energy نہیں ہے یہ ڈیلٹا کا sign show کر رہا change final minus initial تو own a body is equal to change is equal to change in its kinetic energy اب بچے سوال کرتے ہیں کہ سر کیا work done ہوگا تو صرف kinetic energy بھی change آئے گا نہیں بچو کیونکہ یہ تو body move کر رہا زمین کے اوپر سیدھا جا رہا کبھی آگے کبھی پیچھے تو اگر آپ اسی ball کو آپ اوپر اٹھانا شروع کر دیں زمین سے تو پھر تو potential energy میں change آئے گا تو یہ تو میں نے prove کروا دیا ہے نا سارا آپ اس کا view دیکھنے پورے کا لیکن آخر میں دو ایک لائنے لکھی ہوئی ہیں کہ اگر ball potential energy آجے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو پھر اس کا formula کیا بنے گا اس کا formula ہم لکھیں گے w is equal to mgh2 minus mgh1 final potential energy minus initial potential energy اگر ہم ایک spring لیں اور spring کو compress یا stretch کریں تو تب بھی work done on a body is equal to change in elastic potential energy بھی تو ہو سکتا ہے یعنی final elastic potential energy minus initial elastic potential energy تو ٹھیک ہے بیٹے آپ 2 1 کی جگہ پہ f i بھی لکھ سکتے ہیں f i تو 1 2 نام دے دیں یا final initial نام دے دیں تو بچہ یہ تو تھا work energy principle i hope کہ آج کے لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ next ایک بہت important long question آرہ absolute gravitational potential energy ایک detail lecture ہوگا پورا proof پڑھاؤں گا اور آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا کہ potential energy اور absolute gravitation potential energy میں